لوگوں نے مجھے ماں کی گالیاں دیں باپ کی گالیاں دیں میرے والدہ اور ویلہ والد فوت ہو گئے کتنا دکھ ہوتا ہے بردہ السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ لوگوں کو اسی طرح خوشحال لکھے آمین آج پچیس ستمبر دوہزار چوبیس بروز بدوار ہے دوستو ابھی ابھی بہت ہی افسوس ناک خبر موصول ہو رہی ہے اور وہ خبر مفتی عبدالواحد قریشی کے بارے میں ہے اور انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی جارہی ہیں دوستو آپ لوگ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں انشاءاللہ بھی آپ حضرات کے صاحب نے مفتی صاحب کی ویڈیو بھی پیش کریں گے تو چلیے پوری خبر کو جان لیتے ہیں سن لیتے ہیں دوستو آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ مفتی تاریخ مسئول صاحب کو گشتاخ نبی گشتاخ صحابہ اور قرآن کی توہین کرنے والا کہا جا رہا ہے جبکہ مفتی صاحب نے معافی بھی مانگ لی ہے اور اپنی غلطی کا اعتراف کر کے سابقہ باتوں سے رجوع بھی کر لیا ہے دوستو جب مفتی تاریخ مسئول صاحب نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور عباب سے معافی مانگ لی اللہ رب العزت سے توبہ کر لی تو مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے فرمایا کہ مفتی تاریخ مسئول صاحب کو معاف کر دیا جائے کیونکہ انہوں نے معافی مانگ لی ہے اور اپنی غلطی کا اعتراف بھی کر لیا ہے اتنا کہنا تھا کہ مفتی عبدالوحید قریشی صاحب کو ماں باپ کی گالیاں دی گئیں اور انہیں جان سے مابنے کی دھمکیاں بھی دی گئیں دوستو ایک صاحب کمنٹ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جو گستاخ نبی گستاخ صحابہ اور قرآن کی توہین کرنے والا ہو وہ تو واجب القتل ہے ہی لیکن اگر ان کے کوئی تائر کرتا ہے تو وہ بھی واجب القتل ہے ایک صاحب اور لکھتے ہیں کہ مفتی عبدالوحید قریشی صاحب نام کا مفتی ہے گستاخ نبی اور گستاخ صحابہ کا ساتھ دے رہا ہے اور اس کی باتوں کی تائر کر رہا ہے ایک آؤ صاحب لکھتے ہیں کہ گستاخ نبی کی تائر کرنے والا اور ان کے حق میں بولنے والا بھی گستاخ نبی کی زمرے میں آتا ہے دوستو آئیے سب سے پہلے مفتی عبدالوحید قریشی صاحب کی باتوں کو سن لیتے ہیں کہ جب مفتی تاریخ مسئول صاحب نے مسلمانوں سے معافی مانگ لی اللہ رب العصر سے توبہ کر لی اور اپنی سابقہ باتوں سے رجوع کر لیا اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تو جب مفتی عبداللہ قویشی صاحب نے تائد کر دی تو انہیں جو کس کس القاب سے نواز آ گیا آئیے جان لیتے ہیں سن لیتے ہیں مانگیاں اور عمام سے بھی مانگیاں پیچھے کیا بچا جار کیا کروگے تم میں حیران ہوں مولانا آپ لوگ حیران ہوں کل سے میں نے بات کیا نا آج میرے موبائل بھر گیا ہے ان باکس اور ہمارا سوشل ویڈیا لوگوں نے مجھے ماں کی گالیاں دیں باپ کی گالیاں دیں میرے والدہ اور ویلہ والد فوت ہو گئے کتنا دکھ ہوتا ہے بنا میں نے سید ماں کی گالیاں سہیں آتی صرف اس بات پہ کہ وہ تیرا دیوبندی تھا اسی لے تو اس کو بچا گیا لیکن کس ہم ایسی بات نہیں غلطی ہوئی اس نے غلطی کی معافی مانگی غلطی اور گستاخی میں فرق ہوتا ہے خدا کے بندے تو بھی طرح بھی فرق سمجھ نہیں ہوتا امید ہے کہ آپ لوگ مکمل ویڈیو دیکھ لیا ہوں گے اور مفتی عبدالوحید قیشت صاحب کی ویڈیو کو بھی دیکھ لیا ہوں گے ان کے بیان کو بھی سن لیا ہوں گے دوست اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیے عام کیجئے تب تک آپ ہم اجازت دیں جو اللہ حافظ اپنا خیال لکھے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ